knowledge management کی assessment یا evaluation کا ایک method benchmarking ہے benchmarking میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسری organization یا اپنی ہی organization کا کچھ section ایک کام زیادہ اچھے طریقے سے کر رہا ہے یا جس کو ہم best practice کہتے ہیں best practice model کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاں apply کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو benchmarking کہتے ہیں کہ وہ جو benchmark کیا ہوا ہے وہ جو ایک standard بنایا ہوا ہے اس کو follow کر کے اپنے ہاں improvement لانی ہوتی ہے تو اس module میں ہم یہ discuss کریں گے کہ benchmarking کا جو method ہے اس کے کیا benefits ہیں اور اس کا process کیا ہے یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے benefits ہیں overall productivity of knowledge investments کہ knowledge کے اندر جو investments کی گئی ہیں knowledge management کو apply کر کے کسی organization میں اس سے جو ہے وہ productivity کتنی ہوئی ہے وہ کام کتنا successful ہوئے اس کو دیکھنے کے لئے اس کے بعد ہے service quality کہ service quality کو improve کس حد تک کیا جا سکا ہے یا کس حد تک کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہمیں benchmarking کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے بعد ہے customer satisfaction and the operational level of customer service کہ customer service کو کیسے ہم operational level پہ improve کریں کہ جس کے نتیجے میں customer کی satisfaction ہمارے سامنے آئے اس کو کس حد تک ہم جو ہے وہ achieve کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں benchmarking کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے بعد ہے time to market in relation to other competitors کہ کوئی نئے product market میں ہم کتنے time میں لے آتے ہیں یہ time اگر کم سے کم ہوگا تو آپ کو دوسرے competitors کے مقابلے میں revenue میں یا پھر reputation میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ benefits ہیں اس کے علاوہ پھر cost ہے پھر profit ہے پھر margin ہے یہ margin بھی profit کی ہی ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم ایک percentage میں measure کرتے ہیں profit کو ہم جو ہے وہ money میں یا monetary terms میں کرتے ہیں کہ cost کو کتنا کم کر رہا ہے نالج management کا کام اور profit میں کتنا اضافہ کر رہا ہے اور پھر جو ہے وہ margin میں کتنا اضافہ کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں benchmarking کی ضرورت ہو سکتی ہے پھر distribution ہے کہ ہماری جو service یا product ہے اس کی جو delivery یا distribution ہے اس میں کس طرح سے جو ہے وہ knowledge management جو ہے helpful ہو رہی ہے اور پھر یہ ہے کہ relationships and relationship management کہ organization کے جو relationship ہوتے ہیں اپنے customers کے ساتھ اور even within the organization employees کے آپس میں یا پھر جو suppliers کے ساتھ یا alliances کے ساتھ اس طرح contractors کے ساتھ تو ان تمام relationships کو ہم relationship management کہتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے improvement لائی جا سکتی ہے تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ benchmarking کا method ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں گے process کی کہ benchmarking کا جو process ہے اس کے steps کون کون سے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے کیا ہے کہ determine what to benchmark کہ benchmark کرنا کیا ہے which knowledge processes products services why with what scope ان سارے سوالوں کا جواب ہمیں شروع میں دینا ہوگا اس کے بعد ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ benchmark کونسی چیز کرنی ہے کونسا facet یا aspect کرنا ہے تو پھر اس کے بعد ہے form a benchmarking team کہ benchmarking کا کام کرنے کے لیے experts کی ایک team ہوگی جو کسی دوسری organization میں جائے گی اور وہاں جا کے پھر وہ benchmarking کے لیے best practice model کو study کرے گی اس کے بعد ہے select benchmarking short list ایک short list بنانی ہے جس کے پھر مطابق آپ نے benchmarking کا کام کرنا ہے which companies will you be benchmarking کہ کونسی companies ہیں جن کو آپ اپنے لیے ایک ideal قرار دیتے ہوئے آپ ان کو follow کرنا چاہیں گے ان کے processes کو یا ان کے functions کو آپ follow کرنا چاہیں گے تو ایک short list بنانی ہے جن کمپنیوں سے برابطہ کر کے آپ نے benchmarking کا کام کرنا ہے اس کا اگلہ step ہے collect and analyze data کہ آپ وہاں جا کے survey کریں گے کوئی تصویریں اتارنا چاہیں گے یا کچھ اور آپ وہاں سے data collect کریں گے اس function کا اس process کا اور اس کے بعد پھر اس data کو آپ analyze کر کے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے determine what changes should be made as a result of the matrix obtained آپ نے جو matrix جو data وہاں سے حاصل کیا جو standard آپ کے سامنے آیا اچھی quality کا اس standard کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنے process میں کس طرح کی changes required ہیں اس کی ایک list بنے گی اور سب سے آخری اس میں step ہے repeat when an appropriate amount of time has lapse to measure progress اس کے بعد کیا ہے کہ جب کچھ عرصہ گزر جائے گا کچھ وقت آ جائے گا تو آپ اس benchmarking کے کام کو پھر سے کریں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دوسری companies اپنے کام کو کیسے اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہیں ان کی success stories کیا ہیں ان کے processes میں وہ improvement کیسے لے کے آئے ہیں اور اس کی روشنی میں آپ نے اپنے process میں improvement لے کے آنی ہے سب سے آخری سب سے آخری سب سے آخری سب سے آخری